مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ آج اس ویڈیو میں ہم اسیلیشنز چپٹر سیون شروع کرتے ہیں اسیلیشنز چپٹر کا نیم ہے یعنی اسیلیٹری موشن اسیلیشنز کا مہنی کیا ہے اسیلیٹری موشن ڈیفائن کر لیتے ہیں جیٹو اینڈ فرو موشن آف آب آڈی آب آوٹ آمین پوزیشن اس کالڈ اوسیلیٹری موشن تو اینڈ فرو موشن کسی بھی باڈی کی جیسے میں نے بہت ساری اگزمپلز دی ہیں پیمڈولم تو اور فرو کر رہا ہے یعنی مین پوزیشن کے آگے پیچھے موشن کو ہم کہتے ہیں اسیلیٹری موشن اسیلیٹری موشن کا دوسرا نیم ہے وائیبریٹری موشن مین پوزیشن کے آوٹ کوئی باڈی وائیبریٹ کر رہی ہو اس کی موشن کو وائیبریٹری موشن کہتے ہیں جس طرح ہم نے نائنٹ میں ڈیفائن بھی دیکھی تھی پیمڈولم کلاک کی اگزمپل بھی دیکھی تھی اور بھی ہم نے سیسا کی اگزمپل دیکھی تھی کریڈل کی اگزمپل دیکھی تھی اب پوسیلیٹری موشن کو ڈیفائن کر دیا پریارڈک موشن نیم سے پتا چال رہا ہے پریارڈک موشن جس طرح ہم نے کہا تھا کہ کرسٹل آئین سالرز میں ایٹمز جو ہیں وہ پریارڈک آرینجمنٹ میں ہوتے ہیں تو پریارڈک موشن ایک ریگولر پیٹرن میں موشن ڈیفائن پڑھ لیتے ہیں وینڈی وائیبریٹری موشن ریپیٹس ایٹسیلف ان ایکوال انٹرویلز اف ٹائم دین ایٹس کالڈ پریارڈک موشن یعنی جب ایک باڈی سپوز کرو یہ پینڈلوم والی میں اگزیمپل لیتا ہوں بال کو میں ادھر کو ڈسپلیس کرو آکے جب چھوڑو گا بال فریلی موو کرے گی اور ایکوال انٹرویلز میں اپنی موشن کو ریپیٹ کرتی جائے گی یعنی کہ ایکوال ٹائم انٹرویل میں باڈی اپنی پزیشن کو ادھر سے ادھر دو سیکنڈ تک آئی پھر ادھر سے ادھر دو سیکنڈ تک آئی تو باڈی ایکوال ٹائم میں جو ہے اپنی موشن کو ریپیٹ کر رہی ہوگی اس طرح کی موشن کو ہم پری االی کی موشن کرنی یعنی جب باڈی اپل ٹائمے اپنی بائیبریٹری موشن کو ریپیٹ کر رہی ہو پری اڈی کی موشن ہوتی ہے اب پری اڈی کی موشن کو انڈرتینڈ کرنے کے لئے بائیبریٹری موشن کے کونسیپٹ کو سمجھنے کے لئے ہم نے چار فگرز لی ہیں پہلی فگر میں ہم نے ورٹیکلی ایک سپرنگ کو ہینکروا کے سپرنگ کا ایک انڈ سالڈ سپورٹ کے ساتھ بان دیا دوسرے انڈ کے اوپر ہم نے ایک بارڈی اٹیج کر دیا جب بارڈی کو نیچے کو کھینچ کے چھوڑیں گے بارڈی جو ہے وائبریٹ کرنا شروع کر دے گی تو اس کی موشن بھی وائبریٹری موشن ہوگی سیمپل پینڈولم کے کیس میں سیمپل پینڈولم ہوتا کیا ہے سوڈنٹس سٹرنگ کے ساتھ ایک باب اٹیج کر دیں تو سیمپل پینڈولم بن جاتا ہے جب باب کو ادھر رائٹ سائٹ کو ڈسپلیس کر کے چھوڑیں گے یہ مین پوزیشن ہے یہ بھی ایکسٹریم پوزیشن یہ بھی ایکسٹریم پوزیشن بال مین پوزیشن کے اوپر موپ کرے گی اس کی موشن بھی وائبریٹری موشن ہے پھر میں نے ایک سٹیل رولر لی ہے اس کا ایک انڈ تو ہم نے بینچ کے ساتھ باندھا ہویا دوسرا انڈ فری ہے جب اس سٹیل رولر کو میں رولر کو تھوڑا سا کھینچ کے چھوڑوں گا تو یہ بھی اپنی مین پوزیشن کے اوپر وائبریٹ کرے گا یہ بھی وائبریٹری موشن کی اگزیمپل ہے فورتھ ون جو ہے یہ ہے ایک میں نے سٹیل بال لی ہے یہ رول کر رہے ہیں کروڈ ڈش میں جیسے ٹینت پہ بڑا تھا بال اینڈ بال موشن ایک سٹیل بال ہے کروڈ ڈش میں رول کر رہے ہیں یہ اس کی مین پوزیشن ہوگی تو یہ مین پوزیشن کے اوپر کرتا جائے گا یہ چاروں اگزیمپل ہم نے سمجھی ہیں وائبریٹری موشن کو انڈر سٹینڈ کرنے کے لیے اب نیکسٹ پڑھتے ہیں کیسے پروڈیوس ہو جاتی ہیں اب سمجھیں گے کیسے بارڈی اسیلیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے جب بارڈی کو ڈسپلیس کروائیں مین پوزیشن سے یہ مین پوزیشن ہے بارڈی کی یہ بھی ایکسٹریم پوزیشن یہ بھی ایکسٹریم پوزیشن یعنی جب کسی بارڈی کو مین پوزیشن سے تھوڑا سا کھینچیں اور چھوڑ دیں وہ اسیلیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے پھر اس میں اسیلیشنز پروڈیوس ہو جاتی ہیں اب یہ پوائنٹ تو کلیر ہوا اب ادھر رسٹورنگ فورس کی ڈیفائن آنی ہے اس کو سمجھتے ہیں سپوس کیا کہ ہم نے اس بارڈی کو ادھر کو فورس اپلائی کر کے کھینچا اپلائیڈ فورس یہ والی ہے کھینچ کی سپوس کیا ادھر تک لے آئے یہ ہے ایکسٹریم پوزیشن جب ادھر سے چھوڑیں گے بارڈی ادھر کو موف کرنا شروع کرے گی وہ جو ادھر کو بارڈی کو کھینچ ہے کسی فورس نے اسی فورس کو ہم کیا کہتے ہیں رسٹورنگ فورس اب بارڈی جب ادھر کو آئی مین پوزیشن تک پہنچی مین پوزیشن سے پھر دوبارہ ادھر آئی دوسری ایکسٹریم پوزیشن پہ پہنچ گی اب دوسری ایکسٹریم پوزیشن پہ سپرنگ کمپریس ہو چکا ہوئے ادھر سپرنگ ایکسپینڈ ہوا ہوا تھا سپرنگ نے بارڈی کو کھینچ لی اب جس فورس سے اس آمدیل سٹورنگ فورس کا تھرڈ کیس میں سپرنگ کمپریس ہو گیا اب اس کیس میں سپرنگ نے فیر بارڈی کو پوش کرنے جس فورس سے سپرنگ پوش کرے گا اس فورس کو ہی ہم کیا کہیں گے ریسٹورنگ فورس یعنی جو ریسٹور ہو چکی ہو یا اس سپرنگ میں وہ فورس اس کو ہم ریسٹورنگ فورس کہیں گے دوسرے نمبر پہ ایم سی خود نکل آیا کہ واقعی ریسٹورنگ فورس کی ڈائریکشن کدھر کو ہوتی ہے ٹوورڈز مین پوزیشن ریسٹورنگ فورس کی ڈائریکشن ٹوورڈز مین پوزیشن ہوتی ہے ایک یہ پوائنٹ کلیر ہوا اور ریسٹورنگ فورس کسی بھی بارڈی کو ٹوورڈز مین پوزیشن یا تو پل کرتی ہے یا پوش کرتی ہے یہ اس کی ڈیفائن آ جائے گی دی ریسٹورنگ فورس آلویز پوشز آر پولز دی اوبجیکٹ پرفارمنگ اوسیلیٹری موشن ٹوورڈز دی مین پوزیشن اب اس کے بعد ہم سیکیوز ایٹس ڈائریکشن آلویز ڈائریکٹڈ ٹوورڈز مین پوزیشن کہ ریسٹورنگ فورس کی ڈائریکشن کدھر کو ہوتی ہے ٹوورڈز مین پوزیشن اب ایک پوائنٹ آور لاسٹ والا اس کو سمجھ لیتے ہیں جب بارڈی کو ادھر سے کھینج کہ ہم نے ادھر شیفٹ کروایا جب ادھر شیفٹ کروا کر چھوڑیں گے بارڈی موو کرنا شروع کر دے گی جو ٹوورڈی موشن کرنا شروع کر دے گی اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو مین پوزیشن ہے ادھر باڈی کی نسٹی زیادہ ہوگی بارڈی ادھر تیزی سی موو کرے گی اور ایکسٹرین پوزیشن میں بھی آ کر سلو ہو جائے گی اس ایکسٹرین پوزیشن بھی آ کر بھی سلو ہو جائے گی جب دونوں ایکسٹرین پوزیشن پہ بلاسٹی ڈکریز ہو رہی ہے باڈی ادھر کو جا رہی ہے لیکن بلاسٹی اب جب باڈی ادھر کو مووئی ویلاسٹی ڈیکریز ہو گئی پھر ہمیں پتہ ہے کہ جب بلاسٹی ڈیکریز ہو رہی ہو ایکسلریشن کی ڈریکشن ویلاسٹی کے اپوزٹ ہو جاتی ہے اب جد بھی ادھر ویلاسٹی ڈیکریز ہوئی باڈی ادھر کو جا رہی تھی ویلاسٹی سے لیکن اس کیس میں ایکسلریشن نیگٹیو ہو جائے اور اس کی ڈریکشن اس کی اپوزٹ ہوگی ادھر کو اس کیس میں بھی ویلاسٹی ڈیکریز ہو رہی ہے ادھر کو ویلاسٹ ڈکریز ہو رہی ہے لیکن ایکسلریشن کی ڈریکشن اس کی اپوزٹ تو اس سے یہ بھی ایم سی کی اجاز نے نکلا کہ وائی بریٹری موشن میں آسلری موشن میں ایکسلریشن کی ڈ bot حدکب بھی کتھر کو ہوتی ہے توورڈز سینٹر یعنی اوسسلری سینٹر موشن میں ریسٹوررنڈ پرس کی ڈریکشن بھی مین پوزشن کی طرف ہوتی ہے اور ایکسلریشن کی ڈریکشن بھی کتھر کو ہوتی ہے مین پزیشن کی طرف پڑھ لیتے ہیں ایکسیلریشن ہیز آلویز ڈریکٹڈ ٹورز مین پزیشن اب یہ بھی ایم سی کیوزی کہہ لیں سٹوڈنٹس جب باڈیز وائیبریٹ کرتی ہیں وہ کیا پروڈیوز کرتی ہیں ویوز پروڈیوز کرتی ہیں نیکسٹ پڑھیں گے بھی ہم ڈیٹیل میں کیسے وائیبریٹنگ باڈیز ویوز پروڈیوز کرتی ہیں جیسے ہم نے کہا کہ وائیلن سٹوڈنگ پروڈیوز ویوز انہیں ایئر اس کی جو سٹوڈنگ ہوتی ہے وہ ایئر میں ویوز پروڈیوز کر رہی ہوتی ہے وائیبریٹ کر رہی ہوتی ہے نا وائیبریشن کے ساتھ ویوز بن رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ بریجز پل جو ہوتی ہیں بڑے بڑے سکائی سکریپرز بہت بڑی بڑی امارات آلسو وائیبریٹ وہ وائیبریٹ کرتی ہیں اس لیے وہ جو ہوتی ہیں مستری بغیرہ وہ جو بریجز کو بناتے ہیں انجینئر یا سکائی کریپرز سکریپرز بناتے ہیں جب ان کے بٹوین وہ گیپ رکھتے ہیں اس طرح گیپ چھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے بہت بڑی بڑی بیلڈنز کے بٹوین بھی وہ نہ گیپ رکھتے ہیں تاکہ بیلڈنگ جو ہے یہ بائی بریٹ کر سکے تو یہ ایم سی کیوز بھی تھا بائی بریٹنگ بارڈیز ویوز پروڈیوز کرتی ہیں اللہ حافظ